بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریٹ پٹاٹو بولز کی ریسپی جو بہت یا بہت بہت ڈلیشن بنتی ہے چلی اب اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو فرسٹ آف آل دوستو ہم نے تین سے چار آلو لے لیا تھے اور ایک درمیانے سائز کا پیاس لے لیا ہے آلو کو میں نے عبال کے گریٹ کر لیا ہے پھر میں اس کے اندر پیاس کو ایڈ کروں گی اور چھے سے ساتھ ہری مرچوں کو ایڈ کروں گی ہری مرچوں کو میں نے پیس لیا تھا اور پھر اس کے اندر جائے گا دھنیا ون ٹی سپون چلی فلیکس اور ساتھ ساتھ دوستو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون پان فائیو ٹی سپون کے قریب نمک آپ اپنے ٹیلز کی کوڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف تی سپون کے قریب حلدی ہلتی ایڈ کرنے کے بعد دوستو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب لال مرچوں کا پاورڈر اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے وہ دوسری سائٹو بینسٹو کے ہر دنی ہیں اور زیرے کو توے کی اوپر رکھ کر زیرو فلیم پر فرائی کر لیا تھا اب ہم اس کو ہاتھ کی مدر سے مسل کر اس کے اندر ڈال دوں گی اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون میتھی کو ایڈ کر دیں گے میرے پیاری ورس میتھی اپشن ہے میرے پیاری ورس اب ہم اس کو ہاتھ کی مدر سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالیں آپس میں اچھے سے روان جائیں اب ہم بولز کو فرائی کرنے کا بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں تو فرسٹ افال دوستو میں نے باول کے اندر تھری ٹی سپون بیسن کو ایڈ کر دوں گی اور بیسن ایڈ کرنے کے بعد دوستو میں اس کے اندر چاولوں کھاٹا ایڈ کروں گی چاولوں کھاٹا دوستو میں نے ہاں پر دو ٹی بل سپون یوز کیا ہے اور پھر میں اس کے اندر دو چھٹکی فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک کو ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ہی کالی مچھا کا پاودر ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون ہی چیلی فلیکس ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپول کے اندر جائے گا گرم مسالہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے ادت وصلہ پاڑی جائے اس کو اچھے سے مکس کر لے گئے میرے پیارے برس آپ نے دیکھ لے رہی ہے کہ میں نے بیٹر کی کسٹر سے کیسے بنای ہے میں زیادہ آپ نے گاری بنا لیا نہ ہی زیادہ آپ نے پسٹی بنا لیا ہے تو یہاں پر دوستو میں نے ایک بریڈ لے لی ہے اس کے کورنرز کو ریموف کر لیا ہے پانی میں ڈپ کیا ہے اور پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اس کے اندر فیلنگ لگا کر اس کو بول کی شیف دے لی ہے دن دوستو اس کے میں نے ایک کے اندر ڈپ کیا ہے ایک میں ڈپ کرنے کے بعد دوستو میں اس کو کرنز لگا لوں گی دوستو ہم یہاں پر بولز دور ٹائپس کی بنائیں گے جو آپ کو پسند ہے اس طریقے کی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو اب دوسرے ایٹ میں نے ایک بول بنائی ہے اب میں بول کو بیسنوارے مکشنر کے اندر ڈپ کروں گی دوستو بہت مزے کی بننے والی ہے ڈیفرنٹ چیز بن جائے گی چلے ہم اس کو فرائی کر لیتی ہے میرے پیر ورز میں نے پین کے اندر ڈپ کیا لیا تھا میں نے اس کو گرم کر لیا تھا جب ہمارا گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر اپنی بولز کو ایٹ کر دیں گے میرے پیر ورز میں نے اپنے بولز کو انڈا لگایا تھا اور کرمس لگائے تھے یہاں پر یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی یمی کتنی دلیشن لگ رہی ہے آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریں گا اور ہماری چینل کو سسکرائب کرنا بالکل بھی مات بولے گا ٹیک کیا گوڈ بائی اللہ حافظ